جو امریکہ سے تشریف لائے اور دربارِ عالیہ محمد یعیدگاہ شریف سے پیرو مرشد نے اس انام سے نوازا کہ یہ آرگنائزر تھے امریکہ کے پیرو مرشد کے دورے کے خوبصورت ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز کا مختلف شہروں میں انہوں نے انتظام و انسرام فرمائے پیرو مرشد نے اپنے ساتھ مدینہ پاکی حاضری کا انام عطا فرمایا تشریف لاتے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد بشار الشازی صاحب اور اپنے جامع مانے و خوبصورت خطاب سے نواز دیں الحمدللہ الحمدللہ الذي وقفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سید الورا شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الهدا کحف الورا منبع الدود والعطاء عالم الارد والسماء كان نبی وآدم بين التین والماء وعلا آله واسحابه وخلفائه ذذکر جات العلا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکذکرک صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ جل جلالہ واما نوالہ وادم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و سنہ اور حدود نبی اکرم نور مجسم شفی معظم امام النبی کیم قائد المرسلین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحبہ و بارکہ وسلم سرکار کی بارکہ کعبہ میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد قابل ستہ عظیم و تقریم شمت المشائخ سفیر عشق مصطفی حضور سیدی و مرشدی آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور قبلہ عالم مدد اللہ ہن قدسیہ والعالیہ دیگر مشاہِ ازام علمائے کرام برادرانِ طریقت اشاکانِ مصطفی میری اور آپ کی یہ کچھ نصیبی ہے کہ الحمدللہ اپنے شیحِ کامل کے آستانہِ مقدسہ پر سرکار کے ذکرِ پاک سے اپنے ادھانوں قلوب کو منور کر رہے ہیں اپنے شیحِ کامل کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر رہے ہیں اللہ کریم کا بے پایا لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں سرکار کی غلامی کی توفیق اطاف فرمائی اور اپنے شیحِ کامل کی زیارت کی توفیق اطاف فرمائی اللہ کریم نے ہم پہ یہ فضلِ احسان فرمایا کہ الحمدللہ آج ہم اپنے پیر خانے سرکار کے ذکرِ پاک سے اپنی سماعتوں کو منور کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرِ پاک جو اہلِ ایمان کے دل و روح کی غذا ہے اور ایمان کی جان ہے سرکار کے ذکرِ پاک سے اپنے دھانوں قنوب کو منور کرتے ہوئے اور اپنے شیحِ کامل کی زیارت کرتے ہوئے ہم آج سعادتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ کریم نے سرکار کی عدمتوں کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَرَا فَعْنَا لَا كَذِكْرَكْ سُلْحَانَ اللَّهُ کہ اے حبیبِ مُقررم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی حاضر آپ کے ذکرِ پاک کو بلند فرما دیا سرکار کا ذکرِ پاک اللہ کریم نے اپنی شیعانِ شان بلند فرمایا اور آج دیکھیں کہ کائنات کے ذرے ذرے سے سرکار کے ذکرِ پاک کی آوادیں اور حضور کے ذکرِ پاک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کہ یہ عزاد اور اجاز ہے کہ الحمدللہ سرکار کی محبت اور سرکار کی عدب کا پیغام یہاں سے کرمے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوبی غلام اس آستانہِ مقدسہ پر عادر ہوتا ہے سرکار کی عدب کا پیغام لے کے جاتا ہے سرکار کی محبت کا پیغام لے کے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج دنیا کے کریا کریا گوشے گوشے اور بستی بستی سے اس شاکانِ مصطفیٰ اپنے شہِ کامل کی زیارت کے لیے حادی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیارے پاک میں خادری کی باندھ ہو سرکار کی عدب کی باندھ ہو حضور کے ذکرِ پاک کی باندھ ہو لبئی کا یا رسول اللہ کے نعرے کی باندھ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قدم برنے کی باندھ ہو آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کا پیغام ہر جگہ ہر موڑ اور ہر موقع پر ہر شہس کو نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ یہ کرم کیا آج کے اس دور میں آج کے اس فتنوں کے دور میں حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے اور اپنے شہِ کامل کے اُس پیغام کو لیے ہوئے الحمدللہ پوری دنیا میں گوم رہے ہیں اور یہ آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کے آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کے بھجر قاندین کا فید ہے حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا حضور چھانی پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا کہ دنیا میں آپ جہاں بھی جب بھی تشریف لے گئے ایک ہی میسی جا رہے ایک ہی پیغام ہے وہ پیغام شرکار کی عدب کا وہ پیغام شرکار کی محبت کا ہے اور اللہ کریم نے سرکار کے عدب اور محبت کا صدقہ جو عزازات عطا فرمائے امریکہ کی سرزمین میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ کی عدد کی قسم ہمارے شہر کامل کے کہرائے پر نور کو دیکھ کر جہاں غیر مسلموں کو رسول اللہ کا کلمہ نصیب ہوا وہاں اس شاکر مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کیا اور وہ نوگ اور وہ نوگ وہ نوگ جو کئی طرح کے فطروں میں گرے ہوئے تھے جب تئیس بلس کے بعد تئیس بلس کے بعد حضور لاچانی پاک کی زیارت کے بعد میرے شہر کامل کے چہرہ پاک پر ان لوگوں کی نگاہیں پڑی کامے گرب کی عزت کی قسم انگریزوں اور گوروں نے بھی کہا کہ یہ شخص کوئی عام نہیں یہ چہرہ عام نہیں بے شہر پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار کے غلام خاص کا چہرہے پاہے ہیں رسول پاک کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے یا رسول اللہ اور نیو یاک سے لے کر تکساز اور پولاریڈا تک میامی سے لے کر اوہائیو تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم خاد جہاں جہاں قدم رنجا فرماتے رہے جہاں جہاں قدم رنجا فرماتے رہے لوگ جہرہ پاک کو دیکھ دیکھ کے اپنے مقدر بھی سوارتا رہے اپنی بگڑیاں بھی بناتے رہے اور میرے برادرانے طریقت اس اسٹیت میں تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاد کے چہرہ پاک پر میرے شہر کامل کے چہرہ پاک پر جب نگاہیں اٹھی گئی ایتھے لوگ تھے جنہوں نے بابانگ دہل کے کہا ہم اس سے پہلے میلاد پاک کو علی آدم اللہ نہیں مانتے تھے لیکن شہر کامل کا نے نام لے کر کہا کہ اس زبان سے نکلنے والے جملوں نے ہماری تقدیر کو بدل دیا دل کی قیفیات کو بدل دیا آج کے بعد ہر سال ہمارے گروہ میں سرکار کا میلاد پاک بھی ہوگا ہماری دبانوں پر شام و سہر صبح و مساء درود و سلام کے ترانے بھی ہوگے اور کیوں نہ ہو یہ سرکار کی شان پاک ہے بخاری شریف میں ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے ہمارے قدوم مہمینت کا چھدکا ہمارے قدم پاک کا چھدکا پوری روح زمین کو تحارت کا فرمائی اگر سرکار کا قدم پاک روح زمین کو مت ہو روح زمین اگر سرکار کے قدم پاک کو چھومے تو سمندر کی تیسے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک ساری زمین پاک ہو جائے دل میں سرکار کا دیرہ ہو سرکار کا بچے رہ ہو دیرہ پاک کو دیکھنے سے بھی اللہ کریم تحارت اور پاکیز کی عطا فروا دیتا سبحان اللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے شہ کامل کی غلامی میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن بھی اپنے شہ کامل کے غلاموں میں اٹھے ہو مرحبا سبحان اللہ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشار الشازی صاحب امریکہ کے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کی دل کی آواز اور نمائندگی فرماتے خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے